بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے میں اسلام آباد سپریم کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ پاکستان میں پانس رکلی لارڈر بینچ آج ایک انتہائی اہمیت تحامل کیس کی سماعت کرے گا اور اس کیس میں وہ درخواستیں جس میں یہ استعدا کی گئی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو پانما لیکس کے مسئلے کے حوالے سے غیر فال یا پھر ناہل قرار دیا جائے وہ سنی جائیں گی اور اس لارڈر بینچ کی جو ہے پروپر اس کے جتنی بھی سماعت ہوگی اس کے حوالے سے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں اپیئر ہوں گے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب پرسنلی اپیئر ہوں گے یہ درخواستیں جو ہیں ان کو اکٹھا سنا جائے گا اور اکٹھا سننے کے بعد کیا فیصلہ ہوگا آج یہ پتا چلے گا اس سے پہلے اس کیس کی سماعت میں وزیراعظم صاحب کو ایف آئی اے کو ایف بی آر کو نیاب کو اور اٹورنی جینل کو پہلے بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے لیکن اب اس کیس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی امپورٹنس کیوں بڑی ہے اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسامباد سٹوڈیو سے مجھے جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا برگیڈیا صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے اس کیس میں پہلے بھی نوٹسز ہو چکے لیکن اب کل کیونکہ دو نومبر ہے دھرنے کی ڈیٹ ہے ریڈ زون میں کنٹینر لگا دئیے گئے ہیں تو آج اس کیس کی زیادہ امپورٹنس ہو گئے پانچ رکنی بینٹ آپ کو لگتے ہیں ایک دن میں کوئی بڑی امپورٹن چیز یا کوئی ایسی چیز آ جائے گی جو کہ یا تو حکومت پر یا پھر پی ٹی آئی پر بومشل بن کے گرے گی بہت شکریہ حریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں میرے خیال میں جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اور جو کچھ گورنمنٹ کا رویہ برکاو بیہیویت رہا ہے خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس میں کٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی دھرنا کر سکتی ہے کس پیسپک جگہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹ کو اسٹریکشنز دی گئی تھی کہ جی آپ کنٹینر نہیں لگائیں گے اس فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائیں ہیں اس کے بعد تو لوگوں کا یہ اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کسی بھی عدالت کا فیصلہ مانے گی اس لیے کہ اس سے پہلے یہی پارٹی ہے جس نے سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر پوری فورس کے ساتھ چڑھائی کر دی تھی ہر اور ہر وہ بازاری کام کیا تھا جو ایک پارٹی کے سٹیچر کو اور ان کے لیڈرز کے سٹیچر کو زیب نہیں دیتا دوسری بات جو اسلامباد ہائی کورٹ کا رویہ جو رہا ہے وہ بھی میں کہوں گا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہیں اس کے اندر جس طرح اس کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے اور جو اس کے اندر ریمارکس دیئے گئے ہیں اور جو اس کے لیگر جو عبران خان کی لیگر ٹیم نے جو اس کے اوبجیکشنز ریز کیے ہیں اس کے بعد تو مجھے بہت ہی نہ صرف یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے دکھت کا مقام ہے بگر براخیار عدلیہ کے بیہیوئر کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس کے اوپر اٹ جاتا ہے اور یہ میں فیستہ کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں لوگوں کی پرسیپشن کے حساب سے کیونکہ جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ ایک پروفیشنل میرے خیال میں اس کے اوپر پھر سوالات جوٹے اور جس طرح پیٹیا ہی کہتی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کے اعتماد نہیں ہیں اور ان کے اعتماد نہ کہنے کی کوئی وجوہات ہوگی تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ جو ہے لارجر بینچ ہو گیا ہے وہاں انہوں نے عمران خان کو بلائے ہوئے ہیں عمران خان فیر کرتے ہیں کہ جیسے وہ لکے نکلیں گے ان کو ارسٹ کر دیا جائے گا کل کی بھی ان کا یہ فیر تھا کیونکہ گارمنٹ کی بارہا یہ اسٹیٹمنٹس آگی ہے کہ عمران خان کو ارسٹ کریں گے تو اس کے بعد کام ہوگا اس کے بعد ایک عجیب سی نئی تاریخ پاکستان میں رقم ہوئی ہے اور اس بدماشی کی ہائی ہیڈنڈنس کی دیکٹیٹوریل ڈیموکریسی کی اور نواز شریف has lost face as a democratic leader let me say very categorically again that نواز شریف has lost face as a democratic leader اس نے یہ ثابت کیا کہ he is a product of جنرلز یاولک and he will continue to do like that اب اس background میں اب دیکھئے کون دنیا میں میں یہ نہیں کہتا میں پی ٹی کو بھی نکال دیجی آپ حکومت کو بھی نکال دیجی لیکن کوئی بھی ایک چیف منسٹر چاہے وہ این پی کا ہوتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہوتا چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہوتا یا گورنمنٹ یہاں پہ کسی اور کی حدی اس کو کس نے کہا ہے کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اسلامباد آنے سے آپ روکیں چاہے وہ ایک بندے کے ساتھ آ رہا ہے چاہے وہ پانچ بندوں کے ساتھ آ رہا ہے اسلامباد آنے والی بات کریں گے غزنفر صاحب بات میں لے کے یہ چیزیں آپ کے فیصلے کے اوپر آلی ہیں سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ کورٹ سے ریلیٹڈ ہے کورٹ کا فیصلہ ہے آپ میری جو امفیسز ہے وہ یہ کہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور بار بار اس فیصلے کو چلایا جا رہا ہے نہ آئی جی اس کو مانتا ہے نہ پولیس اس کو مانتی ہے تو پاکستان میں کون سے ریٹ افلائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے کسی کو مارے قتل کرے ایک لیفٹینڈ کنل شہید ہو گیا کچھ رہی ہوا ایک بچہ چار سال کا شہید ہو گیا چار دن کا چار دن کا ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود یعنی مطلب یہ ہے اس کا کنکلور کہ جو لوگ ایک سٹھ لوگ جو بلوچستان میں شہید ہوئے ایک سو پچیز بچے ان کی پرواہ حکومت کو نہیں ہے دیار ہپوکریٹ روئیے ان کے جو ہیں وہ نہایت ریا کرانا ہے انڈیموکریٹنگ ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی پاکستان کے سسٹم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی خیبر صاحب آپ تو وہاں اسلام آباد آپ تو وہاں باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ریڈ زون کو ابھی کورٹن آف کر دیا گیا کنٹینرز لگا دیا گیا حالانکہ کنٹینرز لگانے سے منع کیا گیا تھا کسی کی نقل و حرکت کو بند کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن ایسی چیزیں ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی آج کی یہ ہیئرنگ انتہائی امیت کی حامل ہے آپ کو کچھ ماضی کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں جس طریقے سے وہ وقلہ کی ایک تحریک چلی تھی آزادی ہے جڈیشری کی آزادی کے لیے انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب چلے تھے سپریم کورٹ آئے تھے اس طریقے سے کچھ لیڈران سامنے آئے اور اسی طریقے سے کیس کی ہیئرنگ اور اسی طریقے سے باہر کے حالات ہو انیقہ ہماری ملکی تاریخ میں کی جڈیشل ہسٹری جو ہے اس میں آج سب سے اہم جو ہیئرنگ ہونے جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ سب سے اہم جو آج سپریم کورٹ جن پر غور کرے گی اور اب دیکھنا ہے یہ کہ اس پہ کیا ان کی ابزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کل ایک فیڈریشن کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے لٹرلی آپ نے دیکھا کہ ایک یہ وفاق کی اقائی ہے ایک چیف منسٹر کی پولیس دوسرے چیف منسٹر ایک صوبے کے چیف منسٹر کی پولیس کو ٹیر گیس کر رہی ہے اس کے چیف منسٹر وہاں پہ خود وہاں پہ پریزنٹ ہے اور ان کو ٹیر گیس کیا جا رہا ہے اور یہ دو ایک آپ کے کانسٹیٹوشن کی سیرس قسم کی وائیولیشن ہے فیڈریشن کے کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہے ایک تو اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا آج سپریم ورکس کو کورٹہ پاکستان کو اور دوسرا یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو آج دو پچھلے ہفتے سے جب سے یہ درنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی محاضر آئی ہوئی ہے اس کا اس کے ہماری ملکی جو سیاست کا تیعن ہونا ہے کہ آئندہ سیاست کو کس طرف جانا ہے کیا یہ جو ہماری کنفرنٹیشن ہوگی یہ سیاسی کنفرنٹیشن ہوگی کیا اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں دیکھنا ہے اب تین چار چیزیں اس میں گھوڑ کرنے والی نمبر وان آرٹیکل آپ کا فیپٹین کہتا ہے فیڈوم آف موومنٹ کٹھے ہو سکتے ہیں اسے بھی ایک بہت سیریس وائلوشن آپ نے کل دیکھی جو بین سبائی جو تجارت کو کل روکا گیا آرٹیکل ون فائی ون آف دا کانسٹیشن یہ کہتا ہے اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر جہاں چاہیں اپنی مرضی سے بزنس کر سکتے ہیں بالکل اکراس دا پروینسز ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا سکتے ہیں وہ اس کو کل روکا گیا تو یہ سارے اس سارے اگر تناظر کو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج کی جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل آج اگر نیوز پیپر اکراس دا بور دیکھیں کہ اس میں لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ملک اس پورے ملک کے عوام آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف جانا ہے اس ملک میں سیاست کس طرح کی ہونی ہے اس ملک کے اندر قانون کی اصل عملداری ہونی ہے یا نہیں ہونی تو اب دیکھنا یہ ہے اور دوسری ایک چیز اور یہ ہے کہ یہ لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ سینئر ججز صاحبان اس کو سننے جا رہے ہیں یہ کوئی سنگل بینچ جو سنگل میمبر بینچ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے لیکن لارجر بینچ ہمیشہ بہت ہی کسی اہم مسئلے کی طرف جب بات ہے اس میں سپریم کو لارجر بینچ کانسیجر کرتا ہے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں بڑے نامی گرامی ججز بیٹھے ہوئے اس میں اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں انی کا رات کو میری بہت سینئر وقالہ سے بات ہوئی کچھ ریٹائر ججز سے بات ہوئی ان سب کی ایک ہی رائے تھی کہ آج کی ہیرنگ بہت زیادہ ایک سگنفیکنٹ ہے اور میننگ فل ہوگی اور سپریم کورٹ ضرور کسی نہ کسی حل کی طرف جائے گا اس جو پلیٹیکل کنفرنٹیشن ہے اس کے تصفیع کی طرف لے کے جایا جائے گا یہ معاملہ ہے بھی تصفیع طلب لیکن آپ کو محلہ کی بات کر رہے تو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں ماہر قانون ہے جانے معنی شخصیت ہے سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سلمان صاحب آج سپریم کورٹ کی ہیرنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس سے تو کوئی اس میں کوئی دور آئے کی بات نہیں ہے لیکن ہونے کیا جا رہے کیا جس طرح سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں امران خان صاحب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے ہمارا جمہوری حق بھی ہمیں نہیں دیا جائے گا آریسٹ کر لیا جائے گا کچھ ایسی سچویشن یا کچھ ایسی ہائی ہینڈڈنس نظر آئے گی شیخ رشید صاحب نے جانا ہے آج سپریم کورٹ میں بزاتے خود پیش ہونے دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے مجھے نہیں معلوم ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اس وقت کیا نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکومت نے پچھلے چند دنوں میں جس قسم کی کاروائی کی ہے اس سے انہوں نے ایک یہ بازے اندیا دیا ہے پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کی سپورٹرز کو کہ اسلام آباد میں ان کے دھرنے کو بہت مشکل بنا دیا جائے گا یہ دوہزار چودہ والی بات نہیں ہوگی کہ وہ آئیں اور بیٹھ کر تکتیر سنیں گانے سنیں لہٰذا یہ تو ایک سیاسی حکمت عملی وہ ظاہر لگتی ہے حکومت کی کہ یہ بہرام دے دیا جائے کہ اس بار اسلام آباد آنا اور بیٹھنا ایک بہت کٹھن کام ہوگا جہاں تک قانونی کاروائی کا عدالتی کاروائی کا تعلق ہے تو دیکھیں عدالت کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور ذریقہ ایک آر ہوتا ہے آج نوٹس دیا گیا ہے حکومت کو یا وزیراعظم صاحب اور ان کے خاندان کے افراد کو ان کے وقلہ پیش ہوں گے اور غالباً وہ وقت مانگیں گے ابھی تک کوئی جواب تو انہوں نے فائل نہیں کیا اگر جواب فائل ہوا ہوتا تو وہ منظر عام گیا چکا ہوتا وہ جواب فائل کرنے کے لیے غالب دو دین ہفتوں کا وقت مانگیں گے کیونکہ تیس چالیس سال پر محیط ایک الزام ان پر لگایا گیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اگر ان کو وقت ملتا ہے تو آج تو اتنی بات ہوگی اور معاملہ ٹل جائے گا اسی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے وقلہ آ کر کیا اٹرنی جنرل صاحب عدالت کے سیارے سماعت کو چیلنج کرے کہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس نے سکریم کورٹ آرٹکل ون ایٹی فور تری میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ ایک فوجداری تفتیش کا معاملہ ہے ایسی اگر صورت ہوتی ہے تو پھر دحس ہو سکتی ہے عدالت ان سے کہہ سکتی ہے کہ آپ دحس کیجئے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی حکومت عملی یہ ہے کہ دائرہ اختیار سماعت کو چیلنج نہ کیا جائے اور مقدمے کو آگے چلنے دیا جائے یعنی ٹائنگ گئیں گے غالباً وہ وقت مانگیں گے جواب داخل سلمان اکرمیز صاحب غزم فر صاحب بھی آپ سے سوال سلمان صاحب یہ جو کیس بتائیے گا یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر تو پنامہ پیپرز کا کیس ہے جو ٹینشن جاری ہے اسلامباد میں وہ تو ہے پی ٹی آئی کے دھرنے کے ساتھ سے اور جس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے کٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ دھرنے کی اجازت دے دی جائے اب دھرنے کے لیے لوگوں کو کہیں سے چل کے آنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس کا یہ آج کی ہیرنگ کا کوئی جو پریزنٹ سیچویشن میں پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے سپریم کو اثر رماکس دے سکتی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے مائی ریٹیٹیٹوڈ اڈاپٹ کرے دوسری بات یہ کہ جو لارجر بینک جو بنتا ہے اس کی کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اسی کیا سگنیفکنس ہوتی ہے اور یہ کیس کی ہنڈلنگ کے اوپر سے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ ابزرویشن تو کچھ بھی دے سکتی ہے وہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں کوئی تاثر کا اظہار کر سکتی ہے لیکن جو مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ ظاہر ہے کہ روائنڈ آرڈر سٹویشن کے بارے میں نہیں ہے وہ تو ایک تفتیش یا بانہمہ پیپرس کے حوالے سے بات ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایسی کوئی ڈائریکشن دینے کی بات نہیں بنتی ماہ سوائے یہ ہے کہ تاریخ حصد صاحب نے ایک طرف حاصل کی ہے کہ دھرنا کرنے سے روکا جائے اس پہ اگر کوئی فیصلہ یا کوئی حکم سپریم کورٹ نے دیا تو وہ اور بات ہے لیکن یہ نہیں میں سمجھتا کہ وہ دھرنے کو بالکل روک دیں گے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے آپ نے درست کہا کہ اگر دھرنا پریڈ ڈاؤن میں بھی ہونا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو اسلامباد تو پہنچنا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ وضاق سے کہا ہے کہ کنٹینر ہٹا لیے جائیں یہ بات خابر صاحب بھی سوال کرنا چاہیے سکلا اٹھائیں سکلا لارجر بینچ کا یہ بتائیے گا لارجر بینچ کا مقصد یہ ہوتا ہے ویسے تو سپریم کورٹ کے دو جڈ سائیوان یا تین جڈ سائیوان بھی سپریم کورٹ کا مکمل اختیار رکھتے ہیں ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن لارجر بینچ سے یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ معاملہ بڑی اہمیت کا ہے سپریم کورٹ اس میں بڑی مشاورت کے ساتھ قدم اٹھانا چاہتا ہے جو بھی فیصلہ دینا چاہتا ہے اس میں اپنے سینئر ترین دماغوں کا جو ہے تصرف لانا چاہتا ہے تو یہ مقصد ہوتا ہے پانچ ممبر گینچ بنانے کا خابر صاحب کا سوال بھی لے لیجائے گا سلمان صاحب جی رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری ملکی تاریخ جیوڈیشل ہسٹری میں یہ کتنا غیر معمولی ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک لٹرلی ایک کنفرنٹیشن ہو رہی ہے وفاق کی دو اکائیاں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں ان کی پولیس ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے اور اس ساری صورتحال میں کیونکہ یہ جو آج ہیرنگ ہونی جا رہی ہے وہ پاناما گیٹ پہ ہونے جا رہی ہے اور یہ جو ساری پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہماری جو سیاسی محاضرائی ہم پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ اس سارے کو بیکگراؤنڈ میں دیکھتے ہوئے اب سپریم کورٹ کیا کوئی ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے اس کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے جی رائے صاحب دیکھیں سپریم کورٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ دونوں فریقین تحمل سے محقاملیں تشدد امیز رویہ کو نہ اپنائیں لیکن سپریم کورٹ جو ایک سیاسی عمل ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی پی ٹی آئے اگر اتجاج جاری رکھنا چاہتی ہے سڑکوں پر سپریم کورٹ ان کو یکثر یک کرنے سے منع نہیں کر سکتی یہ ایک ان کا بنیادی حق ہے جس طرح قانون کا عدالت کا دروازہ اٹھ کٹانا ایک حق ہے اسی طرح سیاسی عمل پجاری رکھنا بھی ایک حق ہے تو سپریم کورٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ آپ کسی دائرے میں رہیں آپ تشدد نہ کریں اور دونوں طرفین جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں لیکن اس سے زیادہ سپریم کورٹ صورتحال پر حاضر سلامان صاحب ایک چھوٹی سی بات اور پوچھے چاہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے کہ جیسے کانسٹیچوشن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ڈیفائن کرتا ہے لوگوں کے رائٹس کو اور جیسے فریدم و ایف ایکسپریشن اور باقی ساری چیزیں ہیں تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جو لوگوں کے انٹریس میں نہیں ہے کومن آدمی کے انٹریس میں نہیں ہے جو بھی شہل شہلنگ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کیونکہ کانسٹیچوشن وائلیٹ ہو رہا ہے کنسسٹنٹی وار دی لاس پائیو ڈیز آپ نے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہم نے لوگوں کو جانے دینا ہے تو جو اسلام آباد میں تو لوگوں کو جانے دینا ہے لیکن جو لوگ باقی آ رہے ہیں کوئی اپنے بچوں کو لے کے آ رہا ہے کوئی اس کو ہاسپٹل میں آ رہا ہے کوئی پشاور سے آ رہا ہے کوئی لاہور سے آ رہا ہے تو یہ جو وائلیشن ہے کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایبزرویشن دینا ایک اوبلیگیٹری نہیں ہو جاتا ہے کہ کونسٹیچوشن پاکستان میں کنسسٹنٹی وائلیشن ہو رہا ہے اور آپ جمہوریت جمہوریت کا راگ راپ رہے ہیں تو اس کو کون گرانٹ کرے گا لوگوں کو کون ریلیف پروائیڈ کرے گا اگر یہ چیزیں کسی طرح سے عدالت سے یا کسی عدالت سے نہیں دی جائیں گی نہیں بلکل دیکھیں یہ آپ ٹھیٹ پروا رہے ہیں گنیازی حق ہے اپنے پاکستان کی شہریوں کا بلکہ جو بھی پاکستان میں موجود ہو اس کا اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے تو ایک آرڈر کر دیا ہے لیکن وہ وائلیٹ ہو رہا ہے نا سر کونسٹیٹرلی وائلیٹ تو کونٹمٹ آف کورٹ جو ہے یہ جو اوری اس کا کون نوٹس لے گا کونٹمٹ کا نوٹس بھی عدالت ہی لے سکتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ ہی لے سکتی ہے اور بیٹی آئی نے ایران کی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کچھ اسے سے ناخوش ہے لہذا سکتی ہے یہ معاملہ چند دنوں پر سکتی ہے سکتی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہے یہ بھی سکتی ہے یہ بھی سکتی ہے خاور صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہے خاور صاحب کچھ سوال کر لیتا ہے رائے صاحب آپ کو علم ہے کہ وہ میمو گیٹ کا ایشو ہوا تھا وہ حکانی صاحب نے ایک موبینہ لیٹرن لکھا تھا اس پہ سکتی ہے سکتی ہے بنایا تھا تو اس میں یہ بتائیے گا کہ ہم پریامٹ تو نہیں کر رہے کہ سپریم کورٹ یہ کرنے جا رہا لیکن جو ممکنات ہیں ایک کمیشن بنانے کا یا یہ کہ جو پارٹیز ہیں ان سے رائے لی جا سکتی ہے کہ ہم یہ کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ اس میں اپنی رائے دیں کہ کمیشن میں کون لوگ ہونے چاہیے تو پوسیبل سیناریوز آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کی ہیرین کا ہے تو انیشل ہیرین لیکن پھر بھی اس پر کچھ نہ کچھ تو آج کسی نہ کسی کوئی کسی سمت کا تیین تو ہوگا دیکھیں یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا دیا دے جب میمو گیٹ سے ایک بشن بنا تھا اس کو بھی ایک بہت غیر معمولی ایک قدم تصور کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سبتیشی ادارہ شرط کر دیا تھا اس کی مثال تو بہت نادر ہے ہماری تاریخ میں لیکن پتہ مثال تو ہے سپریم کورٹ کیا یہاں سے پینما کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک سکار کے طور پر پرتک کرے گی کیا اس بارے میں کوئی رائے مانگے گی یا اس طرح پشارہ دے گی کہ ممکن ہے لیکن جو روئیہ سپریم کورٹ کا پچھلے تین سالوں میں رہا ہے وہ ایک طرح سے distraint کر رہا ہے judicial distraint کا ایکٹیوزن کا نہیں رہا اگر اسی روئیہ کو جاری رکھا جاتا ہے تو شاید نہ ہوتا ہے لیکن کی بات آج ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجر صاحب thank you so much for joining us in our show پھر اس سے overall تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے time gain کیا جائے گا اور time gain کر کے کل کا مسئلہ یا کل کا دھرنا نمٹایا جائے گا اس کو نمٹانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ عدالتی کاروائی کیا ہے اور اس کے کیا ریپکشنز آتے ہیں حکومت پہ ہو یا دوسری طرف ہو اگر اسی طریقے سے یہ مسئلہ طول پکڑ گیا یا آج کا کیس بھی کوئی decisive measure نہ لے سکا پھر کل کا situation political situation تو بہت زیادہ تشویش نہ ہوگی dangerous ہو سکتی ہے dangerous ہوگی انیکہ میں نے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میری رات بہت سارا لوگوں سے بات ہوئی اور یہ اس situation کو اگر diffuse کرنا ہے تو آج سپریم کورٹ کو اس پہ کوئی نہ کوئی observation لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گی اگر دوسری طرح جو آپ نے بات کی نا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی time لینا چاہے time چاکہ جس ایک ساتھ میں وہ ایک درنے کو handle کر رہے ہیں اس کے بعد وہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح میری حال میں حالات اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں آپ نے جس طرح رات بر دیکھا شیلنگ ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا ایک پورا انہوں نے ایک decision لیا ہوئے کہ کم وٹ میں جو مرضی ہو جائے وہ اس اس درنے کو آگے لے کے جائیں گے دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ پوری fully determined ہے وہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے اندر کہ آپ پورے پنجاب کے اندر آپ کسی بھی ڈسٹرک میں آپ لوگوں سے میری رات بھی بات ہوئی ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے کارکنان ساتھ ساتھ میں وہ تو ان لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں جن کو ان کو شک پڑ رہے کہ شاید یہ جا سکتے ہیں یا رات میری ایک پی ایم ان کے پی ٹی آئی کے ایک ایمینے سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کا جاننے والا ہے اس کی اسوسیشن پی ایم ملین سے ہے لیکن اس کو بھی اٹھا لیا گیا کہ میرے سے ساتھ اس کی گپ شپ ہے لہٰذا گورنمنٹ پوری طرح ڈیٹرمنٹ ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دینا کنفرنٹیشن بہت سخت ہونے جا رہی ہے اور اس کنفرنٹیشن کو اگر ڈیفیوز کرنا ہے اس کا حل تلاش ہونا ہے تو آج سپریم کورٹ کی طرف سے اب سارے جسا میں نے کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں ٹائم گین مشکل ہوگا ٹائم مشکل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کنفرنٹیشن ہوئی ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی رہی اور ٹیئر گیس ایسی تھی کہ وہ مشتاق گنی صاحب کی طرف سے جو اطلاعات کے حوالے سے شعب اطلاعات کو سنبھالتے ہیں کے پی کے کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیئر گیس نومل ٹیئر گیس سے کئی زیادہ گناہ سٹنگنگ سٹرونگ اور اس کی رینج بھی زیادہ تھی کل کیا ہوا برہان انٹرچینج پہ پہنچ کر کیا ہوا اور بہت ساری چیزیں جن کو ڈسکس کرنا ایک بریک کے بعد کریں گے ناظرین کل جو سیچوئیشن ہم لوگوں نے دیکھی موٹر وے میدان جنگ بنا رہا اور پی ٹی آئے ورسز پولیس ہم لوگوں کو دیکھنے میں آیا وہاں سے سوابی سے جب چلے وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک صاحب اپنے کافلے کے ساتھ تو اس کافلے کا استقبال کرنے کے لیے پولیس وہاں پہلے ہی موجودتی اور ابھی سیچوئیشن یہ ہے کہ برہان انٹرچینج سے کپتان نے یعنی عمران خان نے آرڈرز یہ کر دی ہے کہ واپس سوابی جایا جائے سوابی جا کر ریفریش ہوا جائے اور پھر اٹیک کے لیے تیار ہوا جائے اس بارے میں پہلے تو جان لیتے کہ ابھی کرنٹ سیچوئیشن کی ہے پھر آئیں گے گزن فرساپ کی طرف فیدہ عدیل ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ ہے نائنٹی چون نیوز کے فیدہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ بتائیے تو فیدہ سیچوئیشن کیا ہے کرنٹلی سیچوئیشن کیا ہے ہم نے سنا تھا صبح تک جو شو کے آغاز تک بات یہ تھی کہ برہان انٹرچینج سے واپس سوابی کی طرف چلے گئے ہیں لو انیکہ جب کل ایک پہلا راؤنڈ کھیلا گیا پنجاب پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے مابین تو وہ راؤنڈ جو تھا وہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جیتا پنجاب پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی کل رات جو راؤنڈ کھیلا گیا آج صبح تک وہ راؤنڈ رہا اس میں بظاہر یہی دکھائے دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورگرز کو پسپائی اختیار کرنا پڑی چونکہ برہان انٹرچینج سے یہ لوگ واپس آ چکے ہیں یہاں پر جو سوابی میں بیس کیم قائم کیا گیا ہے لیکن عمران خان کی ہدایت کے مطابق نئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے نئی حکمت عملی کا اب سے توڑی دیر بعد چونکہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ آرام کریں گے اس کے بعد ایک نئی انرجی کارکنوں میں بھرنے کے لیے ان کو آرام کا موقع دیا گیا ہے چونکہ بہت سارے کارکنہ بھی رہتے ہیں خیبر پختنخواہ کے مختلف حضلات سے کارکنوں نے یہاں پہنچنا ہے فاتا کے کارکنوں نے یہاں پہنچنا ہے اور جو مقصد تھا جو ٹیمپو بنانا تھا دو نومبر کے لیے اس میں تحریک انصاف کو کامیابی مل چکی ہے جب یہاں پر کنشاورت ہو جائے گی تو اگلی جو حکمت عملی ہے اعلان کیا جائے گا اور پلان بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہری پور کی پہاڑیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو اسلام آباد کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہیں یعنی آلٹرنیٹیو ویز بھی دھوننے کی کوشش کی جائے گی ایسا پتہ وہ کرینز اور حکومتی مشینری تھی اس کا کیا بنا وہ کدھر کرین تحریک انصاف کے ورکرز خود اپنے ہمراہ لائے تھے اور اس مقصد کے لیے کہ جو بھاری کنٹینرز ان کو ہٹایا جا سکے اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کامیابی بھی حاصل کی وہ آگے بھی بڑے برہان انٹرچینج تک بھی پہنچے کرین کا ایک ڈرائیور جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کو برہان انٹرچینج پر گرفتار کر لیا گیا ہے جو مزاحمت کا سامنا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو برہان انٹرچینج پر کرنا پڑا تو اسی نتیجے میں ان کو تو تھوڑا سا پیچھے آنا پڑا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس عظم کے ساتھ اور کس نئی حکمت عملی کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے دو نومبر کے لیے اسلام آباد کی جانب بڑھتے ہیں سچویشن کا رنگ غزنفر صاحب آپ کے سامنے ہے واپس سوا بھی جائیں گے ری اسیمبل ہوں گے ری اسیمبل ہو کر ری اٹیک کریں گے اور پھر پوچھش کریں گے کہ بنی گالہ پہنچے کل تک بنی گالہ پہنچنا انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے کیونکہ کپک میں حکومت ہے جتنی زیادہ واصل ہوگا ہے اتنا امپورٹنٹ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ پھر ترو تازہ ہو کر اٹیک کیا جائے گا اس بار پولیس کی حصار ہے اس کو توڑا جا سکے گا انہی کا بہت دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اس قسم کی چیزیں ہونا جہاں پہ ریٹریٹ کا لفظ استعمال ہونا نئی سٹریٹیجی کا لفظ استعمال ہونا اٹیک کا لفظ استعمال ہونا ری گروپنگ کا لفظ استعمال ہونا ری انفورسمنٹ یہ ساری جنگی ٹیرمینالوجیز ہیں جو پولیٹیکس سے سوٹ نہیں کرتی اور یہ تمام حکمرانوں کی جو بدنیتی ہے اور حکمرانوں کی جو لسٹ فر پار ہے گریڈ فر پار جو ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کرپشن کے باوجود وہ کرپشن کے پورے جو ایک جوہر اس میں ڈوبے ہوئے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ ٹیلویجن کے ذریعے انہوں نے کنوے کیا اپنی پروپرٹیز کے مطابق وہ کرپشن کے اندر انوالو ہیں پوری طریقہ پاکستان کا ایک چیکر لوٹ کے اپنی ذات کو بنانا چاہتے ہیں مارجی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ ایک چیز آپ کو بتاؤں گا پرویز مشرف کوئی ڈکٹیٹر کہتے ہیں نا سارے لوگ تو اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا بلوچستان میں اکبر بکتی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اکبر بکتی کو مار دیا گیا تھا اکبر بکتی آخری وقت تک میں یہ کلیم کروں گا کہ میری بلوچستان میں نوکری بڑھی ہے وہ اپنے قبائل پر ان کے ذنگ تھے بٹ ہی وز ارپریزنٹیٹیو افیڈریشن اور وہ ایک موقع ایسا بھی تھا جب وہ پرویز مشرف ان سے ملنے کے لیے سبی ائرپورٹ پر بیٹھا ہوتا ہیلیکوپٹر اس کو لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ آ رہا تھا تو پھر پتہ نہیں کسی وجوہات کی وجہ سے ہیلیکوپٹر واپس آ گیا ان کو کہا گیا کہ ہم کبھی بعد میں ملائیں گے اور وہ اتنا بڑا دونوں فیڈریشن کے اور پروینس کے درمیان ان کے درمیان ایسی ہے بدعتمادی ہوئی کہ آپ نے دیکھا اس کا انڈ کیا ہوا اس کا انڈ کیا ہوا اکبر بکتی کیا انڈ کیا ہوا آج تک آپ بھگت رہے ہیں اس چیز کو بلوچستان کے اندر اب ان حکمرانوں کو کون عقل دے گا ان کو کون سمجھائے گا یہ تو سارے بے وقوفوں کا ٹولہ ہے ان کا ویجن کچھ نہیں ہے ایسے ایسے جاہل اور درباری اور خوشامدی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح چیز پرند ہے اب آج کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ نہیں قطعہ قرامی کے لئے معذرت شیخ رشید صاحب کی طرف جانا پڑے گا وہ سپریم کورٹ کی طرف روا دم ہے شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا شیخ صاحب آج سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر کے جارے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ کو وہاں جا کے پہنچے ملے گا کیا ریلیس مل پائے گا آپ کی امید کیا ہے دیکھیں ہم تو کیس کی سماعت چاہتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے اور وہ ڈیلے کرے گی انہوں نے سولہ دن جواب نہیں داخل کیا آج وقالت نامہ داخل کریں گے پھر وہ ٹائم مانگنے کی کوشش کریں گے اب اس سارے ہی تحریق کا داروں مدار اور سارے حالات کا سپریم کورٹ پہ ہیں میں تھانکیو ویری مچ میں پہنچ گئے ہوں سپریم کورٹ پہنچ رشید صاحب یہ بھی سیچویشن ہے میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آج تک آپ بلوچستان میں اس چیز کا نشان برداشت کر گئے آج اس حکومت نے انہوں نے پہلے بھی نظار نعرہ لگایا تھا پنجابی جاگ پنجابی جاگ آج انہوں نے اس کو پنجابی اور پختون کا جو بہت بہت دکھ کی بات ہے اونس ٹو گاڈ بڑی دکھ کی بات ہے رونے کا مقام ہے آج اس حکومت نے انٹینشنلی ان کے ناکبت اندیش ریڈروں نے آج اس کو پنجاب اور پختون کا نشان بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ چیف انسٹرز دیا وہ دھنے کے لیے آ رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے اس ماضی کو دیکھئے آج کو دیکھئے کیا ہم جو ہے پولیٹیکل پولائیٹی کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو ڈیمیج کون کر رہے ہیں دکھ کی بات یہ ہے تو اگر پرویز مشرف نے ایز ایک ڈکٹیٹر وہ کیا تھا تو نواز شریف ایز ایز پولیٹیکل لیڈر ڈیموکریٹک لیڈر ہی حکومتی کر رہی ہے تو ڈکٹیٹر اور ڈکٹیٹر شیف میں کیا فرق آج مجھ کو بتا دیئے کوئی فرق تلاش کر کے مجھے بتا دیجئے اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف was as good a leader or as bad a leader as نواز شریف اور his courtes چلے خاور صاحب یہ کیا یہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں خاور صاحب آپ اس بات سے متفق ہے نواز شریف صاحب میں اور پرویز مشرف صاحب میں ڈکٹیٹوریل جو چیزیں پائی جاتی ہے یا جو traits پائی جاتے ہیں وہ similar ہیں اور پنجابی پختون کی بات ہو سکتی ہے کیا یہ جس طریقے سے پنجاب سے بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ اٹھ کر اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں سن سے بھی جانا چاہ رہے ہیں بلوجستان سے بھی جانا چاہ رہے ہیں انیکہ جسر بگیر صاحب نے کہا رہا ہے کہ ایک آمر کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آمر ایک اس نے پاور کو گراب کیا اور اس کے بعد جب وہ آئی ایک آمرانہ حکومت چلا رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑی سے آپ کہتے تھے کہ جسٹیفیکیشن ہے کہ جی چونکہ ہے ہی وہ آمر تو وہ آمرانہ حکومت کرے گا یہ تو ایک دیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے آپ کی پریزنس ہے آپ پورے پورے پاکستان میں آپ کی پارٹی کی پریزنس ہے جو میں نے شروع سے بات کی کہ کے پی کے وہ صرف وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں بستے وہاں پہ این پی ہے وہاں پہ جماعت اسلامی ہے وہاں پہ ان کی اپنی پاکستان مسلم نون کے لوگ ہیں وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی ریپریزنٹیشن ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ان کو پورے ایک صوبے کو یرگمال بنا دیں ان کی مومنٹ کو آپ سٹک کر دیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کے حالات اس اتنے حطرناک حالات نہیں دیکھے کہ اس ملک کی فیڈریشن کو آپ کل کل سے آ کل کے حالات کو اپر گھوڑ سے دیکھے آپ نے حطرے میں ڈال دیا ہے میں نے شروع میں جو کہا نا کہ کیوں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس ملک کے جو ادارے ہیں خدا نہا سا کہیں کہ امرجنسی جس طرح کی کل کی امرجنسی صورتحال کریٹ ہوئی ہوئی ہے کسی نہ کسی ادارے نے تو اس پر ریائک اس کو رسپونس کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان is the protector of the constitution سپریم کورٹ آف پاکستان constitution کو انٹرپریٹ کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ constitution ہے کیا جب کل سے جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 آرٹیکل 151 کلیر وائیولیشنز ہو رہی ہیں اب ان کی وائیولیشنز کو اگر کسی نے روکنا ہے کسی نے اس کو رسٹک کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے دوسری بات آپ نے کی نا نماز شریف صاحب نماز شریف صاحب کا نائنٹیز میں بھی جو پہلے بھی دو دورے حکومت تھے اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حکومت کی تھی جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے تو پھر یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح درنے کو ڈیل کیا جا رہا ہے پلیٹیکل ایکٹیوٹی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے آپ کچھ اکروس دا ٹیبل بیٹھ کے کسی تصفیہ کی تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ مان لے فردہ ٹائم بھی ہیں کہ پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے لیکن آپ ان سے بات کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کر دیں آپ صوبے ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ آپ نے لڑا دیا دونوں صوبوں کی جو پولیس ہے وہ آمنے سامنے ہیں لڑ رہی ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کل رات کو جس طرح وہاں پہ ٹیر گیسنگ ہوئی ہے وہاں پہ کچھ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں چیف منسٹر ایک صوبے کا چیف منسٹر کو آپ نے ٹیر گیس کیا ہے وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے ایک وفاق کی اکائی کو جس کو آپ کا کانسٹیٹوشن پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا کسی کل چیف منسٹر کے پی سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ اگر کے پی کے چیف منسٹر آئے دھرنے میں پارٹ لینے کے لیے تو ان کو عام شہری تصور کیا جائے گا کیا کسی احتجاج میں اگر وزیراعظم صاحب پارٹ لیتے ہیں تو ان کو عام شہری تصور کیا جا سکتا ہے گزنفر صاحب کی طرف میں یہ کوئیسن لے کر آنگی پھر میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گی ماضی 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 لیت لے ماضی 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 لیت لے جیسے پرائیم سٹر صاحب گئے تھے اور انہوں نے ایک جو پی ایم ایلین کے لوگ جو اگر آپ وہ کلپ چلائیں یہ پریزنٹ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ گئے تھے جس طرح وہ میمو گیٹ میں چلے گئے تو وردی پہن گئے جس طرح چودری نصار صاحب آگے آگے تھے تو یہ کیا مطلب ہے تو رانگز کینٹ میک میک ون رائٹ آپ کے دو لوجک جو ہے مختلف طریقوں پر استعمال نہیں ہو سکتے ایک طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے آپ کا ایک لوجک ہے دوسرے کے لیے دوسرے کا لوجک ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ فیڈریشن کو یہ صوبہ جو کے پی کے ہے یا جو سندھ ہے یا جو ابھی کل جو ہے وہ جھنگ کے پاس بھی کنٹینر لگ رہے تھے بیانوالی کے پاس بھی کنٹینر لگ رہے تھے مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں پی تی آئی کے علاوہ بھی تو لوگ بستے ہیں نا خیبر پختون خواہ میں اے این پی کے بھی لوگ ہیں خیبر پختون خواہ میں مسلم لیگ نون کے بھی ان لوگوں نے کیا قصوی میرا question صرف یہ ہے کہ عام آدمی نے جو پاکستان کا شہر ہی ہے جو move کرنا چاہتا ہے جو گھاڑی میں آنا چاہتا ہے رات کو ٹیلویزن چینل دکھا رہے تھے ایک فیملی تھی ان کے پاس چار 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 کے بچے تھے وہ کوئی آٹھ گھنٹے سے کھڑے تھے نہ پولیس انہیں اس طرف جانے دے رہی تھی نہ ان کو پولیس پرنڈی کی طرف آنے کی دے رہی تھی تو یہ کون سکت دنیا کا constitution ہے یہ کس constitution ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت constitution کو ابروگیٹ کر چکی ہے ان کے خلاف بھی مقدمہ ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے مقدمہ بات کر رہے ہیں مطلب ہے آج 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 ہم سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے ہیں امجد بھٹی ہے ہمارے ساتھ نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندہ ہے سلام آباد سپریم کورٹ کے باہر سے موجود ہے امجد صاحب کیا چل رہے ہیں یہ بتائیے گا اور سپیشلی کون کون ابھی تک سپریم کورٹ پہنچک ہے شیخ رشید صاحب سے تو ابھی ہماری بات ہو گئی ہے وہ پہنچکے ہیں کیا چل رہے ہیں آجی بلکل تقریباً ساڑھے نو بجے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس انور زیر جمالی کی صبرائی میں جو پانچ اکرین لارجر بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے ابھی جو میڈیا ٹیم میں جو پی ٹی آئی کی صرف فیصل چودری ایڈوکیٹ ہی پہنچے ہیں شیخ رشید پہنچے ہیں اس کے علاوہ ایک پٹیشنر جو تاری قصد ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں کل جو ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی تاری قصد اس میں پانچ پیٹیشنر ہیں جن کے آدھ درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اور کیونکہ لارجر بینچ اس والے سے امکان جیزہر کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ساڑھے نو بجے لارجر بینچ جو ہے وہ پانا ملیق سمتعلق درخواستوں کی سماعت شروع کر دے گا ہمیں اگاہ کیا کہ آگے سپریم کورٹ کے باہر ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں ہونے ساڑھے نو بجے کہ اس کی سماعت شروع ہو جائے گی خوابر صاحب اب سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے کے پی کے کے سی ایم جاتے ہیں وہاں سے پنجاب پولیس بلائی جاتی ہے اسلام آباد کو ایسے کر دیا جاتا ہے کہ ایک عام شہری کو جیسے اپنے ہی ملک کے کیپٹل میں جانے کے لیے ویزا درکار ہے یا پھر پی ایم ایل این کا جھنڈا درکار ہے یہ پارٹی پولیٹیکس وفاقی اور صوبائی پولیٹیکس میں کدھر آ گئی ہے اس کو پارٹی پولیٹیکس کیوں نہیں رکھا جاتا ہے جب چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون کو وائلیٹ نہیں کرنے دیا جائے گا تو ابھی تھوڑے پہلے غزنفر صاحب بھی فرما رہے تھے چودری نصار صاحب خود آگے آگے تھے ریڈ زون تک پہنچنے میں جب وہ قائد حصف اختلاف تھے تب انیکہ وہ ابھی جو اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ خدا رہاستہ اگر کوئی انٹورڈ انسیجنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیپی کا چیف منسٹر آپ کے کس کے خلاف وہ ایف آئی آر کٹوائے گا کیا وہ پرائم میسٹر کے اگنس کٹوائے گا یا چیف منسٹر پنجاب کے اگنس ایف آئی آر کٹوائے گا تو آپ نے اس فڈیشن کو حطرے میں ڈال دیا ہے اور یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیا یہ جمہوریت اسی طرح چلے گی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹیز کے اندر پہلی جو دور حکومت تھا بے نظیر بٹو جب پرائم میسٹر صاحب بنی تھی تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی حکومت راولپنڈی تا ختم ہو جاتی ہے آپ سلام آباد سے راولپنڈی نہ آیا کریں اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان کو ہینڈل کیا ان کو رسیب نہیں کیا جاتا تھا پرائم میسٹر نے وہاں پہ کوہارٹ کے اندر جلسہ کیا اسے پہلے پشاور میں کیا اور وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نے کافی جلسے کی ہیں میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کیا کل کو جب اگر پرائم میسٹر صاحب دوبارہ جلسہ کرنا جائیں گے وہاں پہ تو کیپی کا چیف منسٹر اپنی پولیس کو ان کے پر کہہ گا چڑھ دوڑو تو یہ کس طرح ہم لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو اس طرح کی جو جمہوریتوں میں اس طرح کی آپ مسالیں بالکل قائم نہیں کرتے اور اگر آپ یہی مسالیں قائم کریں گے تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں وہ کیا اس جمہوریت کو چاہیں گی کہ یہ اس طرح کی جمہوریت ہمیں چاہیے جس میں ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ لڑ رہا ہے خدا کا حوف کریں اس طرح کا نہیں ہونے چاہیے اس لئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ now all eyes are under supreme court of Pakistan supreme court کو اس پہ کچھ observe کرنا ہے اس کا کوئی حل تلاش کرنی کی کوشش کرنی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس کے بارے میں کچھ observation آئے گی باقی ہم اس کا ہرگز مطلب یہ کہ میرے کہنے کہ میں اس پہ کس طرح کی کچھ preempt کر رہا ہوں لیکن again ایک expectation ہے سب لوگ سپریم کو ترے دیں expectation ہے expectation ہے پاکستانی عوام کی expectation ہے لیکن غزنفر صاحب expectation کے بارے میں باقی ماہرے قانون جو ہیں بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آج expectation نہ رکھی جا آج ایک normal سماعت ہے normal سماعت سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا میں نے آپ سے کہانا کہ wish اور expectation میں بہت فرق ہوتا ہے سپریم کوٹ کا تو بات یہ بات ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ موجود ہے on ground انہوں نے کل بھی اپنے فیصلے کو ریٹریٹ کیا باقی جو کچھ انہوں نے کیا وہ الگ ہے اسے ساہی اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا یہ دھرنے کی اجازت ہے اب آپ جو ایسی حکومت جو پہلے بھی سپریم کوٹ پہ چڑھائی کر چکی ہے جس کی reputation ہے کہ انہیں جسٹس سجاد علی شاہ کو جا کے گالیاں دی ججوں کو گالیاں دی اس کو چیمبر میں جانے پہ مجبور کیا جن کا background یہ ہے جن کا background یہ ہے کہ ایک سٹھ بندے شہید ہوئے وہاں پہ ابھی لیسرلی کوئٹہ میں وہاں پہ نماز جنازہ پرائمسٹر پڑھنے گئے یہ ان کا behavior ہے تو اس سے پہلے لوگ مر چکے ہیں کیا گورنمنٹ نے جو اپنا یعنی آپ کے شہید ہوئے لوگ کے پی کے میں وہ بچے چھوٹے چھوٹے سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا جب پرائمسٹر کو خود پہنا پڑا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا تو جہاں پہ اتنی callousness ہو وہاں آپ کیا expect کرتے ہیں سپریم پورٹ کے پاس میں نے افسی ارز کیا اور سلمان رائے صاحب نے انہیں پوچھا تھا آج جو case ہے بنیادی طور پر وہ پنامہ گیٹ کا case ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو defesta دینا ہے اس میں وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ کالت ناوہ داخل گنا فلان داخل گنا فارغ ہو جائیں گے لیکن یہ جو ongoing trouble ہے جس سے پاکستان کا شہری مجبور ہو رہا ہے جس سے پاکستان یہاں پہ مجھے میرے ایک دوست ہے ان کی appointment تھی یہاں پہ اپنا شوکت خانم میں انہوں نے آنا تھا وہ نہیں پہنچ سکے اب ان کے جو بیماری ہے اس کا پرائمیسٹ کون جواب دے جن لوگوں کی کل گاڑیاں جل گئی ہیں ان کا کون جواب دے گا جو بچہ مر گیا اس کا کون جواب دے گا جو ایک left hand girl شہید ہو گیا اس کی ایف آئی ہے تو بات یہ کہنے کی ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ایف آئی آر ہونی ہے کسی کو نہیں پتا کہ کیا treatment ہونا ہے وہ ان کو چاہیے اپنی کرسی آپ دیکھئے ماضی میں جائیے ایوب خان کے خلاف گھٹو نے چلائی تھی نا ایوب خان کا ایک پوائنٹ آ گیا تھا جب اس نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں کرتی جاؤ لک کے زمانے میں یہ ظلم ہوئے تھے جاؤ لک کے زمانے میں یہ torture ہوئے تھے جاؤ لک کے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کے ڈالا گیا تھا آج تک ان اس کے خلاف چیتے ہیں کہ ہم آمر کے خلاف لڑے گے تو آج تک اپوزیشن لیڈر پنجاب محمود الرشید صاحب موجود ہے پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں بہت چپی ہے محمود الرشید صاحب آپ نے جوائن کیا محمود الرشید صاحب کے پی کے سے جو جا رہا تھا تمام کافلہ اس کے تو ہم لوگوں نے تمام سیچویشن سن لی آپ بتائیے گا ابھی آپ کدھر ہیں پنجاب سے کافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اجاز چودری صاحب بھی تھے باقی رہنما بھی تھے یہ کیے میں تو کل اسلامباد پہنچ گیا تھا اپنے ورکرز کو ساتھ لے کے اس جیس کو بانکتے ہوئے کہ یہ آج موٹر بھی بند ہو جائے گی جیٹی روڈ بھی بند ہو جائے گی ہمارے ہزاروں لوگ اس وقت جیٹی روڈ موٹر وے کے اندر پھسے ہوئے ہیں یعنی یہ گولڈا چوک سے پہلے انٹری ہے اس کے بعد پشاور موڈ کے پاس یہ ساری موٹر وے بند چاہتی ہے لوگ یہاں سے کچھے راستوں سے ہوتے ہوئے سنجانی یہ جیٹی روڈ کے اوپر وہاں پر ہی کٹھے ہیں اس وقت بھی اور موٹر وے کو مکمل طور پر جتنے ان کے راستے ہیں مختلف انٹری چینجز کو کند کر دیا گیا ہے اور پنجاب پھر سے جو ابھی وہ دو تاریخ کا لانی ہے اور ہزاروں لوگ لاہور سے گلتار ہوئے ہیں میرے ہلکے سے پاسٹھ سٹھ کوکٹوں ہیں وہ جو ہمارے مقامی یونین پونسنوں کے جو پولٹیکل ہمارے چیرمنوں کے میدواران تھے جو لوگ گھروں میں نہیں ملے ان کے والد کو سولہ ایم سیو کے تحت دہشتگردی کی دفاعات لگا کر انہیں بند کر دیا گیا ہے لیکن انہالات کے پاوجود ہزاروں لوگ یہاں اسلامباد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں میں بھی اس وقت یہاں اسلامباد میں ہوں رات یہ جنگل کے راستوں سے اٹھے ہوئے میں بیس پتیس ورکرز کے ساتھ رات ساڑے پار کیارہ بجے وہاں پہنچا تھا بھنی گالا وہاں سے ہم سبح واپس نکلے ہیں میں خیال ہے کہ یہ حکومت جو نے اضطہائی فستائیت گنتیں استعمال کیے ہیں یہ جمہوریت کا نام دیتے ہیں اور جس طرح سے یہ کر رہے ہیں میں چالیس سال سے سیاسی کارکن ہوں کبھی کسی عامریت کے دور میں بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا جو یہ حکومت نے چاہتا ہے محمود رشید صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہے محمود رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں تک آپ نے دیکھا جتے لوگ سوابی سے آئے یا جتے لوگ باقی علاقوں سے آ رہے ہیں اب ایڈ ڈی اینڈ جو کل دو نومبر ہے جو آپ کا پرسکائب ڈیٹ ہے اس میں آپ کو یہ تو اسلامباد آئی کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ جا کے ایک جگہ پرٹیکولر جگہ پر دھمنا دے سکتے ہیں تو جب وہ لوگ نہیں آئیں گے اور وہاں یہاں پہنچنے کی اجازت نہیں دی جاری جو بہت بڑی ادغن ہے پبلک ازادی پر اگیز ڈی کانسٹیوشن تو اس میں آپ کی دو رٹ تو فوراں بنتی ہیں کہ کانسٹیوشن کی ویلیشن بائی ڈی گارمنٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کی ویلیشن بائی ڈی گارمنٹ تو وہ تو آپ سپریم کورٹ میں جمع کرانی چاہیے تھی کل تاکہ آج اس کی بھی ہیئرنگ کسی طرح آپ کمپیل کرتے کہ اس کی بھی ہیئرنگ کری جائے تاکہ پنامہ کا جو کیس ہی رہا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی تو ابزرویشن آئے جس سے لوگوں کو کوئی تو ریلی پھلے عام آدمی ایک تو پولٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا لیکن یہاں تو عام آدمی سفر کر رہے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں ہم لوگ آج سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کل وہاں پہ جو ہائی کورٹ کے عورت کی وہ ہمیں لیٹ ملی اور ہم سے وہ کا ہاتھ جا رہے ہیں دونوں جیسیوز کو اٹھا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں سکتا ہے ٹھیک ہے خاور صاحب آپ کا سوال سوال کر لی جگہ محمود و رشید صاحب سے ٹھیک ہے چلیئے کال ڈروپ ہو گئے رشید صاحب سے بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے لیکن یہ جو سچویشن ہے اب بڑی بولٹائل ہے اب کل دو نومبر ہے دو نومبر سے پہلے ہی حالات ہم دیکھ چکے ہیں دو امبات واقع ہو چکی ہیں ایک چار دن کا بچہ معصوم بچہ جس کا والد یہ پیٹ رہا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے مجھے صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ ایک عام آدمی مرے گا یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب آگے کیا سچویشن ہوگی یہ بھی ہم آپ کو کمپلیٹلی آگاہ رکھیں گے لیکن ابھی کے لئے اتنا ہی ابھی ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہماری دعا ہے کہ کسی بڑے تصادم سے ہمارا شہر اسلام آباد ہمارا ملک بچ پائے اور کوئی فردر ہلاکتیں نہ ہو غزنفر صاحب آپ کا بہت شکریہ پاور صاحب آپ کا بہت شکریہ سابدہ انہوں نے مجھے جوائن کیا